تحمل مزاجی کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی تحمل مزاجی کا لغوی معنی ہے برداش کرنا گصہ نہ کرنا آپے سے باہر نہ ہونا تحمل مزاجی کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ گصہ کے وقت پرستقون اور مقتمعین رہنا اللہ رب العزت نے قرآن کریم حرکان حمید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ والععفین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور گصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَعْفُ وَلْيَفْطَحْوُ وَلَا تُحِبُونَ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے بے شک شیطان آدمی کا کلا مشمر ہے شیطان ہرگز یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ مسلمان آپس میں متحد رہے شیطان ہرگز یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ مسلمان دوسرے کی خیر وخوائی کریں وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا ان پسند نہیں کرے گا کہ مسلمان دوسرے کی عزت اور نماز کی حفاظت کریں اسے ہرگز یہ برداش نہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر آداز کریں اسے ہرگز یہ برداش نہیں کہ انسان ایک دوسرے کو در گزر کریں معاف کریں اور بخش دیں اور اس کی غلطیوں سے در گزر کر جائے اور شیطان کو ہرگز کیا نہ چاہے گا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تاؤں کریں یعنی یہ جتنی بھی خوبیہ ہیں شیطان کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ رکھے شیطان یہ چاہتا ہے کہ خود پڑی رہے ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے اور ایک دوسرے کی قیبتیں چگلی کرتے رہے اور اسی طرح کا فساد شیطان چاہتا ہے لیکن آئیے سرکار مدینہ قرار مصینہ آخری صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر فرمی سنتے ہیں آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوگی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آساد طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا صحابہ اکرام علیہ وردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی باتیں ہیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معام کر دو آفیدو جہاں پر حبیب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ایک اور فرما فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے تحمل مذاجی تقلف یعنی تقلیب برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور جو بلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بلائی دی جاتی ہے اور جو شر سے بچتا ہے اللہ اسے شر سے بچا لیا جاتا ہے ایک اور فرما آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچ کام امبی علیہ السلام کی سنت ہے ان میں ایک تحمل مذاجی بھی ہے جو امبی علیہ السلام کی خاص و خاص حمد مبارکہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک انسان بردباری کی وجہ سے روزے دار اور شبے دار کا درجہ پا لیتا ہے یعنی وہ اگر بردباری کرے تحمل مذاجی کرے اگرچہ وہ رات کو نہ بھی جاگے اللہ تعالیٰ رات کو جاگنے کا بھی ثواب دے دیتا ہے صبح روزہ رکھنے کا بھی ثواب دے دیتا ہے اتنی بڑی بات ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کروا دے گا اور کیا چاہیے امبی زبقہ ادھر بندہ خدا کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کر رہا ہے حالانکہ طاقت رکھتا ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تو معاف کرتا ہے اور جو طاقت نہ رکھتا ہے اسے معاف کرنے کا اس کا کیا معنی چے معنی دارت اس کا کیا معنی ہم لیں گے امبی زبقہ صرف یہ ہے کہ طاقت ہے تو معاف کر دیا درگزر کر دیا اللہ قیامت اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر کروا دے گا اتنی بڑی آقا ایدو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے خوش رہبری ایک شخص آقا ایدو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے خدمت میں حضر ہوا ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں جملہ سنیے گا ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں تو آقا ایدو جہاں پر حبیب علیہ السلام خموش رہے اس نے پھر وہی سوات دوہر آیا آقا علیہ السلام پھر خموش رہے جب تیسری بار سوال کیا تو انشاءات فرمایا روزانہ ستر بار کتنی بار روزانہ ستر بار یا آقا علیہ السلام کا فرما لے انشاءات اسی پہلی دب ہی کرتے ہیں تو مکمہ آرہا ہے جو دس مارا گئے تو جاندہ کی تحفہ تو دا کوارے دال کر رہا کس نے ایک دا لکھا لی تو دس مارا گئے چاہتوائیہ پہلیا یعنی ایک کا فضلہ ایک اوپر نو گنا پھر مزید گنا تو کہنے کا فضل یہ ہے انسان تھوڑا سا تحمل مزاجی میں رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیزیں چھوڑ دیا کرے اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے لیکن پھر بھی آپ یہ دعا کیا کریں یعنی کسی کے لیے اچھی دعا کرنا یہ بھی آپ کے لیے سواب جاریہ ہے آپ کے دو جہاں پر حضیب علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا امام جعفر سعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام کے حال سے آپ کے کپڑوں پر پانی گر گیا تو آپ نے اسے تیز نظر سے دیکھا غلام نے کہا میرے آقا والقاذبین الغیلزہ اور غصہ پینے والے آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا میں نے اپنا غصہ پی لیا غلام نے کہا والعافین عنی الناس اور لوگوں سے ترمزر کرنے والے آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا غلام نے کہا واللہ یحب المحسنی اور نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے ایسے بننے تو آپ نے فرمایا جاتو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کیا اور میرے مال میں سے ایک ہزار دینار بھی تجھے آتائیت کر دیا تو اب اسی مقال یہ احسان ہوتا ہے یعنی معاف بھی کیا درگزر بھی کیا اور ساتھ ایک ہزار دینار بھی لے دیا اور ساتھ آزاد بھی کر دیا اتنے قریب ہوتے تھے اب اب اسی مقال کسی شخص میں امیر المومن حضرت عمر بن آفت العسیس رضی اللہ تعالیٰ سے سخت کلامی کی آپ نے سر چکا لیا اور فرمایا کہ آپ کی آدمی یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم پر ظلم کا نشانہ پر آلو اور بروز قیامت تم مجھ سے اس طرح بدلا لو مجھے صحیح ہرگز نہیں ہوگا یہ فرما کر آپ خموش ہو یہ جو میں نے فرما کر آپ خموش ہوگے آپ نے اہلا کلام نہیں فرمایا کسی شخص نے عدرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی گاری دی انہوں نے فرمایا ہرگز بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ باری ہے تو تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بہتر ہوں اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو تو مجھے تمہاری گاری کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی اگر بروز قیامت آخرت کو فگر کی کہا اگر بروز قیامت میرا کناہوں کا پلہ باری ہے نا تو میں تو اس گاری سے بھی زیادہ بہتر ہوں اور اگر میرا پلہ اونچا ہے تو تو جتنی بھرزی گاری نہ دے مجھے کوئی فرق نہیں کرتا کیونکہ میں اللہ کی جناب میں جنت ہی ہو چکا ہوں تو تو جو مجھے مجھے پورا پلاک ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی سے شخص نے حضرت صحیح دونا شامی رحمت اللہ تعالی نے کو گا لی آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ پاک میری مغفرت فرمائے اللہ تعالی مجھے مفش دے اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے یعنی اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے اور اگر تو جھوٹا ہے اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے اور اگر تو سچا اللہ میری مقفر رکھ فرمائے کیا مطلب بدلہ نہیں لیا صرف آخرت کی تیاری کے لیے دعا خود بھی دے رہے ہیں اور دوسرے تو بھی دلوار رہے ہیں یہ سارے باقیات ابا میں زیبکار ہمیں تحمل مزاجی کا در سے دیتے نظر آتے ہیں انسان سے اگر کوئی غلطی کتا ہی ہو جائے بہن بھائیوں کی اپس میں ہو جائے بہن بھائیوں کی اپس میں ہو جائے بہت دہن سامنے آ جائے یا کوئی اشتہ دار آپ کے سامنے آ جائے یا کوئی دوست سامنے آ جائے یا محلے داری سامنے آ جائے تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو در گزر کرنا سیکھئے در گزر آپ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ یہ کرم فرما دے گا اللہ رب العزت کی بارکہ ہے بے دست پناہ کے دعا کو ہیں اللہ رب العزت آپ نے پہلے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ عجلیدہ سے جو بیان ہوا سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو ہم سب کے علو عیال کو عمل کی تومید عطا فرمائے باہر دعا بایا اللہ حمد اللہ